چنانوی پنڈیت بھلے ہی بنگال میں جیسے تیسے ممتہ بندر جی کی واپسی کی پھوشیوانی کر رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ٹی ایم سی لگاتار سکڑ رہی ہے متعدان شروع ہونے میں بس کچھ ہی دن بچے ہیں لیکن ٹی ایم سی چھوڑنے کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے سویندو ادھکاری کے پتا ٹی ایم سی سانسد اپنے سمرتھکوں کے ساتھ بیس مائی کو پی ایم موڈی کی ریلی میں بی جے پی جوئن کریں گے یہ بات تو صاف ہو گئی لیکن خبر یہ ہے کہ سویندو ادھکاری کے بھائی دیویندو ادھکاری بھی اسی میں اپنے سمرتھکوں اور کارکرتاؤں کے ساتھ بی جے پی جوئن کریں گے مطلب یہ کہ لوگ سبح میں ممتہ بنر جی کے سانسدوں کی سنکھیا میں دوک ہی کمی ہو جائے گی ممتہ بنر جی کے خلاف نندی گرام سے چناؤ لڑ رہے سویندو ادھکاری کے پتا اور بھائی دونوں بی جے پی میں شامل ہوں گے ششیر بنگال کے کانٹھی اور دیویندو تاملک لوگ سبح سیڑ سے سانسد ہیں دونوں ہی نیتاؤں کو بیس مارچ کو ہونے والی پردھان منطری کی ریلی کے لیے نیوتا بھیجا گیا ہے ایسے میں اٹکلیں لگائی جا رہی ہیں کہ دونوں موڈی کی موجودگی میں ہی بی جے پی کا دامن تھام سکتے ہیں دیویندو ادھکاری دلی میں بی جے پی کی ٹاپ لیڈرشپ سے ملاقات کر چکے ہیں ٹی ایم سی چھوڑنے اور بی جے پی میں شامل ہونے کی سوال پر دیویندو نے کہا میں نے ابھی کچھ تیہ نہیں کیا ہے حالانکہ بی جے پی کی اور سے مجھے نیوتا بھیجا گیا ہے اور آنے والے ایک دو دن میں میں فیصلہ لے لوں گا دیویندو نے فلحال پارٹی نہیں چھوڑی ہے پھر بھی وہ ننڈیگرام سے بی جے پی امیدوار شومیندو کا کھل کر سمرتن کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ لگ بھگ چار پانچ مہینے ہو گئے ہیں ٹی ایم سی کے کارکرم میں مجھے نہیں بولایا جا رہا ممتہ بانر جی نے بھاوناتمک روپ سے ننڈیگرام میں لڑنے کا فیصلہ کیا مجھے وشواس ہے کہ ننڈیگرام کے لوگ صحیح ویکتی کو چنیں گے پورا ادھکاری پریوار ننڈیگرام میں ممتہ بانر جی کے ہار پکی کرنے کے لیے کمر کست چکا ہے اس لیے ممتہ بانر جی کا مقابلہ ایک اکیلے شویندو ادھکاری سے نہیں بلکہ پورے ادھکاری پریوار سے ہے ششیر نے کہا کہ میں اپنے شویندو کا سمرتن کروں گا اگر وہ مجھ سے پردھان منتری مودی کی جنصبہ میں جانے کے لیے کہتے ہیں تو میں رشت طور پر جاؤں گا اگر شویندو مجھے بی جے پی میں شامل ہونے کے لیے کہتے ہیں تو میں ایسا کروں گا ضرور اس کے بعد شویندو نے کہا تھا کہ ششیر بابو پی اے مودی کی پوروی مدناپور کے کانتھی میں ہونے والی ریلی میں شامل ہوں گے پی اے مودی کی ریلی بھی اس مارچ کو کانتھی میں ہونے جا رہی ہے